آپ کا میز بان جانگر سید آپ کے پروگرام سچ کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے ناظرین جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری پروگرام کا فارمک یہ ہے کہ ہم اختصاصی شعبے سے اسپیشلائزد شعبے سے ہم شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں اور ان کی جو بھی کارہائیں نمائی ہوتے ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہیں ریکارڈ پر لے کر آتے ہیں اور جو کچھ آپ کے ذہن میں سوالات اڑتے ہیں ان کا جواب ہم لینا چاہتے ہیں تاکہ پکچر آپ کے ساتھ نے آئے کہ کس شعبے میں کیا کچھ ہو رہا ہے آج ہماری کش قسمتی دیکھئے کہ کراچی پریس کلب جو پاکستان کے سب سے بڑا پریس کلب ہے اس کے ساتھ سعید سربازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ بھی ہمارے لیے اعزاز ہیں کہ آپ کا تجربہ با با ریپیٹڈ جو آپ نے کامیابی حاصل کی ہے اور ایک سکسس سٹوری ہے آپ کی جدد جہد کی یہ اطراف ہے آپ کی باتوں کا اور اس وقت جو صدر منتقی بھی وہ سوالے سے بھی بات کریں گے جو آپ نے پچھلے سولہ سال میں کام انجام دیئے ہیں اس کے بھی بات کریں گے اور جو پریس کلب کے مسائل ہیں بنیادی مسائل ہیں جس کو لوگ حل کرتے ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے جناب ہمارے میں آپ کا شکر گزار ہوں ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائیں صحیح سربازی صاحب میرا پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ آپ اپنے بارے میں پہلے بتائیں کہ آپ نے یہ سفر شروع کیا جوائن کیا آپ نے اور اس کے بعد ایک جدد جہد کیا آپ نے کئی دفعہ آپ وائس پریزیڈنٹ رہے گورننگ بارڈی کے ممبر رہے ہیں اور آپ کا امپیکٹ جو سیاسی جو امپیکٹ ہے وہ بھی ہے آپ کیونکہ بلوچ ہیں تو بولوجستان سے بھی آپ کا عمل دخل بہت ہے سندھ بھی آپ کی پذیر آئی بہت ہے یہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہے کہ ہم دو صوبوں کے نمائنگی کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں مہمان آ رہے ہوتے ہیں خوشکش جا رہے ہوتے ہیں اور وہ چونکہ وہاں بہت متاثرہ علاقہ ہے بولوجستان کو سوال تو اٹھتے ہیں اندر تو اٹھتا ہے کہ اس کو اگر آپ کی نمائنگی میں مل جائے اور پھر وہ بھی کراچی پریس کلپ جیسے جو اب ابھارتا ہے مسائل کو دکھاتا ہے تو آپ کی سکسس اسٹوری کیا ہے